نمسکار نوکنیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں وہ گرجیش مسیج بات کریں گے آج میگھال ہے ہائی کوٹ کی اس ٹپنی کی اس کمنٹ کی اس سخت رمارک کی اس فٹکار کی جس میں اس نے کہا ہے کہ آپ کسی کو بھی ویکسین لگانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں کس آدھار پر یہ فیصلہ آیا کیا کہا کوٹ نے اور اس پورے معاملے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس پر ساری بات کریں گے اور اس فیصلے کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس فیصلے کے آنے سے پہلے کافی حد تک یہ بڑی چنتہ کی بات تھی بہت سارے لوگوں میں جو لوگ پرودھ لوگ ہیں آپ کو یقین ہی آئے گا اس چینل کو دیکھتے ہیں جو لوگ ویدیشوں میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ ویدیشی ناغرک جو ہیں انہوں نے بھی مجھے سمپرک کیا مجھ سے بات کی کم سے کم دو ت ہو رہا ہے آپ کے یہاں پہ کیا اس طرح کا عدکار ہے ان کو وہ جو مہلا کا ویڈیو جو میں نے کل دکھایا تھا وہ ان کو ملا جس میں ایک مہلا کو جبردستی پٹک کے انجیکشن لگایا جا رہا ہے اور وہ پورا کا پورا ویڈیو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے وشلی دو کر یہ پوچھا کیا اس طرح کی ہیومن رائٹس کے معاملے آپ کے اور بھی ہیں کیا آپ کے سسٹم میں اس کے لیے کچھ پرویزن ہے آپ کی سرکار کیا کرتی ہے بہت سارے سوال تو وہ ساری باتیں جو ہیں ان کو رسپانڈ کی تو میں آج ان ساری چیزوں کو میں نے ان کو کہا کہ ہمارے دیش کا جو کانون ہے وہ کس طرح سے لوگوں کے عدکاروں کی رکشہ کرتا ہے ہمارے یہاں پہ کس طرح سے ناغرک ستنترتہ کا عدکار ہے ہمارے یہاں کس کس طرح سے برا پروسس ہے اس دیش کے لوگوں کو سنرکشن دینے کا اور ان کا خیال رکھنے کا تو اس پورے اس کے بیچ میں جب یہ بات چیت آئی تو مجھے لگا کہ یہ چیزیں شاید ہمارے دیش کے لوگوں کو بھی پتا ہونی چاہیے تو میں اس پہ آج بات چیت کر ہوں گا کہیں مجھے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر بات چیت آگے بڑھاتے ہوں اگر نیچے سبسکرپشن والا بٹن آپ کو لال دکھ رہا ہے تو اسے لال نہیں دکھنا چاہیے اس کو گری دکھنا چاہیے آپ لال کو چھویں گے تو وہ گری ہو جائے گا اس کا مطلب آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے دوستو تک ویڈیو پہنچانا ہے یہ میں آپ کو پہلے یہ ہے ہی چکا ہوں اور لگاتار کہتا رہتا ہوں ویکسین کو لے کر پوری خبر آگئی ہے کورونا ہے بھی یا نہیں ہے جو آپ کے جینے کی پہلی شرط ہوگی آپ کو وہ کرنے ہی ہوگی اور وچھلت کرنے والی خبریں سب سے زیادہ منافع پازار دو رہا ہے وائرس ہے اس کا ہوا میں کھل جانا اسے بڑے سوال کھڑے ہوگئے اس پہ بات چیت کریں گے نمسکار میگھالے ہائی کوٹ کا حال میں جو فیصلہ آیا ہے اس نے ایک بڑی سنسنی کھڑی کر دی ہے اور سنسنی کیا کھڑی کر دی ہے اس نے ان سب لوگوں کو بہت تگلی فٹکار لگائی ہے جو جبردستی لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ ویکسین لگائیں یہ فیصلہ کیسے آیا فیصلہ ایسے آیا کہ شیلونگ میں جو ہل سٹیشن ہے اور وہاں کے بہت سارے بیعپاری جو ہیں اور اس کے آسپاس پورے میگھالے سٹیک میں جب بازار کھلنے کی بعد آئی لوگ ٹاؤن کے بعد تو پرشاسن نے ایک عجیب سا تگلہ کی فرمان جاری کر دیا ہمارے ہیں پرشاسن اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتا ہے تو وہ نے ایک تگلہ کی فرمان جاری کر دیا کہ لوگ ڈاؤن کھولے گا تو کوئی بھی ویکتی جس نے ویکسین نہیں لگائی ہے وہ دکان نہیں کھول پائے گا اور وہ اپنا رکشہ وغیرہ اور جو ٹیکسی چلاتے ہیں وہ لوگ ٹیکسی بھی نہیں چلا پائیں گے پہلے ویکسینیشن کیجئے تب ٹیکسی چلائیے تب کاروبار کیجئے میں نے کل جو ویڈیو دکھایا اس سے پہلے ہی ویڈیو دکھایا تھا ایک وائرل ویڈیو بھی ہے کہ کس طرح سے اتر پردیش میں ایک ہی بات یہ ہی بات وہاں کا پرشاسن کہہ رہا تھا اچرج کی بات یہ ہے کہ پورے دیش میں پرشاسن یہ سب کر رہا ہے اس کو آدیش کہاں سے مل رہے ہیں کیونکہ ہمارے دیش کا کنسٹیوشن نہیں کہتا ہے سرکار کبھی کہیں نہیں کہہ رہی ہے کہ اس نے آدیش دیئے ہیں آٹی آئی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آوشک نہیں ہے ویکسین لگانا ہم کسی پہ دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں پھر یہ کیوں ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے اور ایک جیسی حرکتیں کہاں نارفیسٹ اور کہاں جو ہے اتر پردیش اور ایک جیسی حرکتیں پرشاسن کر رہا ہے تو جو بھی ہے اس فیصلے کا گراؤنڈ کیا تھا میں پہلے اس پر بات کرتا ہوں تو بے گھالے ہائی کورٹ نے کہا کہ لوگوں کو انوچھت 19 کے جی انوچھت 191 کے جی میں اپنی منچہ ہی پرورتی چننے کا ادھکار ہے سمویدان کا جو انوچھت ہوتا ہے وہ 192 انوچھت کے ایک خند کے جی اپخند میں یہ صاف کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ویکتی اپنی پسند کا کاروبار کر سکتا ہے اگر وہ گیر کارون نہیں ہے تو یہ ہمارا سمویدان کہتا ہے اب آپ کو بتاؤں انوچھت 19 پورا کا پورا جو ہے وہ جیون جینے کے ادھکار پر آدھا رہتا اور خاص طور پر right to choice اس پر خاص طور پر زور دیتا ہے اس انوچھت میں آپ کو اپنے طریقے سے اپنا جیون جینے کا ادھکار ہے اور اسی انوچھت کے انترگت آپ کا پرائیویسی کا ادھکار آتا ہے جب پارک میں بیٹھے ہوئے کسی یوبا جوڑے کو کوئی پولیس والا ہٹ کرتا ہے اس کو ڈانٹتا ہے اس کو پریشان کرتا ہے یا پیٹتا ہے اور جب تک وہ اشلیل حرکتیں نہیں کر رہا ہے تب تک پولیس ادھکاری کو کسی بھی طرح سے اس کو روکنے کا ادھکار نہیں ہے کیونکہ انوچھت 19 میں اسے اپنی جیون ستندرتہ کا ادھکار ملا ہوا ہے اسی پرکار سے آپ جب دیکھتے ہیں کہ اخلاق والا معاملہ ہوا تھا دادری والا اور دوسری جگہ والا معاملہ اگر کہیں پہ قانون کسی کو کسی وشیش پرکار کا ماس بکشن کرنے سے نہیں روکتا ہے تو یہ اس کی نیجی ستندرتہ ہے اس کا جیون جینے کا ادھکار ہے اس میں نہ تو سماج کی سوشل پولیسنگ نہ ہی سرکار اس کو روک سکتی ہے تو یہ جو ہے انچھت 19 اس کے انترگت ان کو یہ ادھکار ملا تھا جس کے آدھار پر یہ ہائی کورٹ نے سخت آدیش جاری کیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے ایک بات یاد رکھیں جو ہائی کورٹ کے آرڈر ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسی کشیتر کے ہوں پورے دیش میں کیونکہ وہ قانون کے آدھار پڑھیں جب تک کوئی contradictory decision نہیں آ جاتا یا کوئی اوپر سے decision نہیں آ سکتا یہ پورے دیش پہ لاغو ہے پین انڈیا تو یہ جو انچھت 19 کا جو آدیش ہے اس سے آپ کو ایک چیز اور بھی سمجھنے ہو مدد ملے گی کہ کس طرح سے ہمارے کو سمبیتان میں ادھکار دیے گئے ہیں اور کون کون سے ادھکار اس کے علاوہ ہیں جن کا ہم اپیوک کر کے آگے جا سکتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ادھکار کے انترگت انقشے 19 کے انترگت آپ کو یہ بھی ادھکار ہے کہ آپ کونسی vaccine لگائیں آپ vaccine لگائیں یا نہ لگائیں کیونکہ vaccine elective ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کا جیون کی رکشہ کرنے کے لیے اتیعاوشک ہو یہ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں یا vaccine company بھی بولتی ہے تو اس لئے آپ کو جو ہے وہ force نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو چیز ہے اس نے بہت بڑا ایک جو ہے وہ راہت دیئے ان لوگوں کو جو vaccine لگانا نہیں چاہتے ہیں بیماری کے کارانے یا کسی اور کے کارانے اور سمبیتان تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو یہ بھی کہنے کا ادھکار ہے کہ ہماری دھارمک بھاونہ آہت ہو رہی ہیں تو دھارمک سوطنترتہ کا ادھکار ہمارے سمبیتان میں الگ ہے اس کے آدھار پہ بھی آپ وہ لگا سکتے ہیں اگر کہیں پہ آپ کو یہ صدی کرنا پڑے گا کہ آپ کی دھارمک بھاونہ ہے کس طرح سے آہت ہو رہی ہیں بڑی بات یہ ہے کہ سمبیتان کی چیزوں کو یہ آپ کے ادھکار ہیں اور ان کو کوئی بھی کوٹ جو ہے وہ اس کو سیفگارڈ کرنے کے لیے اس دیش کا جو پورا بیورکریٹک سسٹم ہے وہ اس کو لاغو کرنے کے لیے پرتبط ہے جتنے آپ کے ڈی ایم ہو پولیس والے ہو پرشاسن ہو یا بیورکریسی ہو یا جو اوپر کے سر تک کی بیورکریسی ہے اگر کوئی آدیش کوئی پردھان منتری کا آدیش بھی ہے جو سمبیتان کے آلے آتا ہے تو ایک بیورکریٹ ماننے سے انکار کر سکتا ہے اور دوسری چیز سمبیتان کے وپریت اگر کوئی آدیش کا وہ پالن کرتا ہے تو وہ دوشی مانا جائے گا بھلے ہی وہ اس کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ مجھے جو ہے موکھے منتری یا پردھان منتری نے کہا تھا تو اس لیے میں نے کر دیا نہیں جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کو سمبیتان کی رکچہ کرنے پڑے گی وہ بھلے ہی سرکار کے کرنچاری ہوں منتری ہوں یا عام ناغرک ہوں یہ ہمارے سمبیتان کا structure system ہے میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے اس دیش میں لوگوں کے جو ناغرک کے عدھکار ہیں ان کو لے کر ہم کو جو ہے وہ سجگ رہنے کی آبشکتہ ہے ایک اور چیز جو میں اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں جب آپ vaccine لگواتے ہیں تو vaccine لگانے کو لے کر جتنی بھی medical جو recommendation ہے وہ recommendation یہ بتاتی ہے میرے دوسرے چنل پر آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں vaccine کے کیا کیا side effect تو جو recommendation ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی دوا دیتے ہیں تو اس کے side effect اس کی اچھائیاں ورائیاں اس کے دورگامی نکٹگامی جو دش پرابہو ہیں ان کو سمجھائیں گے اور ان کو اس کے ساری چیزیں convince کرنے کے بعد ہی vaccine دیں گے اور پوری احتیاط لیں گے اور اس احتیاط کو بھی انہیں پہلے سمجھائیں گے اب یہ سمجھانے اور نہ سمجھانے کا جو سلسلہ ہے جب ہندوستان میں ایک بھینس اور گائی کی طرح زمین پر پٹک کے ایک ستر سال کی بجرگ عورت کو آپ بے رہمی سے injection گھسا دیتے ہیں تو آپ یہ سارا کا سارا protocol توڑ دیتے ہیں تو آپ جنگلی ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس دیش میں اگر قانون ایسے لوگوں پہ کارروائی نہیں کرتا ہے تو ہم کو سوچنا پڑے گا اور اگر ایسے لوگوں پہ کارروائی نہیں ہو رہی اور اس دیش میں جو whistle blowers بیٹھے ہوئے ہیں جو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں جو سماسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس کارروائی کو سنشت کرنے کے لیے سنگرش نہیں کر رہے ہیں تو ان پہ دھکار ہیں ان کو شرم آنی چاہیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو آگیا آنا چاہیے اور کانونی مدد کے لیے اپنے سنگھٹھن ملانے چاہیے کوئی نہیں آیا اس دیش میں اگر اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو کیسے کام چلے گا یہاں سوال اس بات کا نہیں ہے سوال اس بات کا ہے کہ وہ انسان ہے اس کو گریمہ پورن اور گریمہ پورن جیون جینے کا کار ہے انوچھد اکیس اس کی اجازت دیتا ہے تو اس لیے کسی ویقتی کے ساتھ میں اس طرح کی جبردستی امانوشک ہے اور بہت شرمناک ہے اس دیش میں یہ سویکار نہیں کیا جانا چاہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو جہاں سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں نمسکار جہند چینل کو سبسکرائب کر لیں